بجے افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اہل سنت کا کھایا دوسرے لفظوں میں امام احمد رضا بریلوی کے در کے ٹکڑے کھا کے وہ پلے اور انہوں نے اپنی شناخت بنائی اور کسی نے اپنے آپ کو آل حضرت کی طرف منصوب کر کے شمشیر کہا کسی نے شہنشاہ اور شیر کہا اور آج کہنا پڑ رہا ہے وہ نہ شمشیر تھے نہ شہنشاہ تھے بلکہ وہ بلیاں تھیں جو آل حضرت کو ہی میعومیوں کر رہی ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بد باطنی تو اپنی جگہ مگر جن جماعتوں نے انہوں نے اپنے ساتھ نازمیالہ بنا کے رکھا وہ کیوں چپ ہیں آل حضرت کا فیض تو ان پر بھی ہے آج چھوٹے بڑے دار علوم اور مراکز ان میں یومی رضا کی تقریبی ہو رہی ہیں تو کھول کے بتائیں ان بگوڑوں کے نام لیں کہ جنہوں نے آل حضرت پر حملے کی کوشش کی اتنا جامع ترجمہ اتنا آلہ ترجمہ اس پر آ کر انہوں نے دشمنوں سے دام وصول کرنے کے لیے ترہ ترہ کی بھونگیاں مارنا شروع کر دیں لہٰذا ہر جگہ سے آواز بلند ہونی چاہیے وہ پنڈی کا ریاض شاہ ہو یا بکی شریف کا عرفان شاہ ہو یا ان کی چمچیٹھیاں ہو سکھر والی یا جو بھی ہو ہر جگہ سے ان بگوڑوں کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے جو رضا سے وفا نہیں کرے گا ہم اس سے کس وفا کی تمنہ کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں آلہ حضرت کے ترجمے کے لحاظ سے میں نے کہا ہے کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا بل یقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا کس قدر کل کے رضا کو حق نے دی ہیں وسعتیں کس قدر کل کے رضا کو حق نے دی ہیں وسعتیں کر دیا واضح طریقہ دین کی پہچان کا نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج یعنی جو اس ترجمے کا کمال ہے اسے یہ بگوڑے اعتراض بنا کے پیش کر رہے ہیں نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج تول کے بولا رضا نے ترجمہ فرقان کا ترجمہ ایسا معارف کا جہاں دکھنے لگے کتنا امدہ ہے خلاصہ رب کے ہر فرمان کا گر رہے تھے جن پلوں سے بدعقیدہ کافلے گر رہے تھے جن پلوں سے بدعقیدہ کافلے پار گزرا ہے وہاں سے کافلہ فیضان کا آج افریتی رویے وہ جو کہتا ہے کہ افریت کا ترجمہ خبیص کس نے کیا میں نے کہا پھٹ جاؤ میں بتاتا ہوں کس نے کیا کیسے کیا آج افریتی رویے سیخ پا ہے اس لیے کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا آج افریتی رویے سیخ پا ہیں اس لیے کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ وہ پنڈی کا دیو سا ہو یا چول مہران کا ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ وہ پنڈی کا دیو سا ہو یا چول مہران کا مجمع عاصف شاہ جلال الدین سے ہے پختگی جن کی صحبت سے کھلا ہے در میرے وجدان کا